اب یہاں ایک بات ضرور سمجھنے گزشتہ نبیوں گزشتہ امتوں میں بہتر فرقے تھے اور اس امت میں تیہتر فرقے سوال یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں بہتر فرقے تھے اس امت میں تیہتر فرقے کیوں ہیں ایک فرقہ بڑا کیوں ہیں اس کی وجہ الجامل احکام القرآن تفسیر قرطبی اس میں حضرت امام قرطبی رحمت طور پر فرماتے ہیں اور بڑی عجیب بات فرمائی فرماتے ہیں کہ اجتہات اللہ نے اس امت کو دیا ہے بَتَفْسِيلَ لِكُلِّ شَيْءِ اس آیت کے تات اے جمیئے ما امرو بہی کہ جو چیزیں ان پر عمل کرنا تھا اللہ نے وہ ساری چیزیں ان کو ترات میں دے دی لیکن اجتہات ان کو نہیں دیا فرمائے وَلَمْ يَكُمْ اِنَّهُمْ اِجْتِحَادٌ قَدْتُ اِنَّمَا خُسَّ بِذَالِكَ اُمَّتُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہات گزشتہ امتوں میں نہیں تھا اجتہات اس امت کی خصوصیت ہے اب بتاؤ جب پہلے نبی تھا تو دشمن بھی نبی کے تھے وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اَدُوَا نبی دین سمجھاتے تھے تو دشمنہ نبی ہوتے تھے پیغمبر کے جانے کے بعد دین کو سمجھانے کا کام اللہ نے مشتہ دین کو دیا تو اب دشمن مشتہ دین کیوں گے پہلے اجتہات نہیں تھا تو اجتہات کے دشمن بھی نہیں تھے جب اجتہات کی نعمت اس امت میں آئی ہے تو پھر دشمن بھی اس امت کے اندر آئے گا اس لئے اضافی فرقہ وہ ہے جو اجتہات کا دشمن ہے تو اجتہات پہلی امتوں میں نہیں تھا اس امت میں اور یہ بھی ہماری رائے نہیں ہے اس کتاب تفسیرِ قرطبی میں امام قرطبی رحم اللہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں بعض عارفین یہ کہتے ہیں یہ جو اس امت میں زیاد فرقہ ہوا ہے یہ کون ہے اس امت میں جو اضافی فرقہ ہوا ہے یہ اضافی فرقہ وہ ہے یہ جو فقہہ کی مخالفت کرتے ہیں یہ وہ ہیں اب میں نے دو چیزیں بتائیں نمبر ایک پہلی امت میں بہتر تیت اس میں تہتر کیوں ہیں اس لئے اضافی نعمت آگئی ہے تو اس نعمت کے دشمن کے اندر بھی آگیا نمبر دو تہتروا کون ہے یہ میں نہیں کہہ رہا امام قرطبی فرما رہے ہیں یہ تہتروا کون ہے یب غزون الفقہہ جو فقہہ سے بغض رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے خیر ہم اہل سنت بھی ہیں اور والجماعت بھی ہیں نمبر دو ہاں اس میں ایک بات اور سمجھ لیں یہ آپ سے لوگ بہت سوال کریں گے وہ یہ یہ جو تہتر فرقے ہیں یہ تہتر فرقے وہ نہیں ہیں کہ ایک فرقہ اہل اسلام کا اور بہتر اہل کفر کا یہ تہتر کے تہتر مسلمانوں کے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے لیکن ابتدان نہیں جائیں گے یہ کافر نہیں ہیں یہ زال ہیں کافر ہونا اور ہوتا ہے اور گمراہ ہونا اور ہوتا ہے جو کافر ہوگا وہ گمراہ ضرور ہوگا لیکن جو گمراہ ہوگا اس کا کافر ہونا ضروری نہیں ہے اسے کہتے ہیں کہ زلالت اور کفر میں زال اور کافر میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے جو کافر ہوگا وہ زال ہوگا لیکن جو زال ہوگا اس کا کافر ہونا ضروری نہیں ہے زلالت الگ چیز ہے اور کفر الگ چیز ہے بس اوقات ایک بندہ کافر ہوتا ہے لیکن دین کے لیے نقصان دے نہیں ہوتا اور ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن دین کے لیے نقصان دے وہ زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ جس گاؤں میں کام کر رہے ہیں اس گاؤں میں دو عیسائی بھی رہتے ہیں محلے میں رہتے ہیں مسجد کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے کبھی آپ کے مسجد کے معاملات میں دخل نے دیا کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی حالانکہ وہ کافر ہیں اور اسی آپ کے محلے کے مسجد میں دو مسلمان رہتے ہیں جو ہر وقت پلان بناتے ہیں کبھی مسجد کے بل کا تار کار دی کبھی سپیکر خراب کر دیا کبھی کوئی شکیط لگا دی اب دیکھو کافر ہے لیکن نقصان دے نہیں ہے اور یہ گمراہ ہے لیکن نقصان دے زیادہ ہے تو ہمیشہ بات کفر اسلام کی نہیں ہوتی کبھی بات زلالت اور ہدایت کی بھی ہوتی ہے ان دونوں میں فرق سمجھا کریں ہمیشہ بات مدین بات م Espa Najm